مہابلی بھیم کرچھتر کے مدمست ہاتھی کے سمان تھے جن کے بل نے سارے کوروں کو کچل کر رکھ دیا تھا بھیم میں ہجاروں ہاتھیوں کا بل تھا گدا یدھ میں ان کے سمان کوئی انہیں نہیں تھا اور ملیدھ میں تو ان کی کوئی تلنا ہی نہیں تھی مہابلی بھیم نے ہی جراسند اور کیچک جیسے مہا یودھا کو مل یدھ میں مارا تھا تتھا انہوں نے ہی دریوتھن سمیت اس کے سبھی بھائیوں کا انت کیا تھا مہابلی بھیم سین کو مہا بھارت کے ایک مہا نائک کے روپ میں دیکھا جاتا ہے انہوں نے ہی یودھ کے مکھ کھل نائکوں کا بیناش کیا اور پانڈوں کو جیت میں اہم بھومکہ نبھائی کنٹو مہا بھارت کے اتنے پرچنٹ یودھاؤں کو ہرانے والے بھیم ایک سادھارن بیسیاں سے کیسے ہار گئے تھے بانہ سور اور ہڈمب جیسے راچسوں کا ود کرنے والے اتھاہ بل کے سوامی بھیم ایک بیسیاں سے کیسے ہار گئے تھے تو آخر مہابلی بھیم سین ایک سادھارن استری سے کیسے ہار گئے کیا ہے پوری کہانی کون تھی وہ بیسیاں جس نے ہجاروں ہاتھیوں والے بھیم سین کو ہرا دیا تھا اور اپنی ہار کا بھیم نے کیسے سامنا کیا جاننے کے لیے بیڈیو کو اندھ تک جرور دیکھئے گا لیکن بیڈیو کو شروع کرنے سے پہلے جائے سریکشنی کمنٹ کرنا بلکل مت بھولئے گا بھگوان سریکشن کی کرپا آپ کے گھر پریوار پر صدیو بنی رہے گی جوئے میں سب کچھ ہار جانے کے بعد سرت کے انسار پانڈو جنگل کی اور چلے گئے اور وہیں ایک ستھان پر برامڑ کے ویش میں رہنے لگے لیکن بہت جلد ہی وہاں کے ستھانی لوگوں کو یہ پتا چل گیا کہ وہ برامڑ نہیں ہیں اور لوگوں نے انہیں وہاں سے چلے جانے کو کہا لیکن جب پانڈو نے ان سے چھما یا چنا کی تب ان لوگوں نے ایک سرت رکھ دی سرت کے انسار اگر پانڈو کسی بھکت کی بلی دیتے ہیں تو وہ وہاں رہ سکتے ہیں لیکن انہیں ایک ایسے بھکت کی بلی دینی ہوگی جسے کسی عورت نے بیچ دیا ہو مہا بلی بھیم نے گاؤں والوں کی سرت کو سویکار کر لیا اور وہ ایک ایسے بھکت کی کھوج میں نکل گئے جسے کسی عورت نے بیچ دیا ہو ایک تو بلی کے لیے کسی بھکت کو کھوجنا بہت بڑی چنوتی تھی اور اوپر سے ایک ایسے بھکت کو کھوجنا جسے کسی عورت نے بیچا ہو یا اس سے بھی بڑی چنوٹی تھی لیکن مہابلی بھیمسین کسی بھی چنوٹی سے نہیں درتی تھی انہوں نے ایسے بکتی کو کھوج میں اپنی جان لگا دی وہ دور دراج کے گاؤں میں بھٹکتے رہے اور گھر گھر جا کر اسطریوں سے یاشنا کرتے رہے لیکن کوئی بھی اسطری اپنے پتی یا اپنے گھر کے کسی انبکتی کو بیچنے کے لیے تیار نہیں ہوئی آخر کوئی اسطری اپنے پتی کی جان خطرے میں کیوں ڈالے گی مہینوں بھیت گئے کنٹو بھیمسین اپنی کھوج میں سپل نہیں ہو پائے انت میں انہیں کسی نے بیشالے کے بارے میں بتایا اور وہ وہاں چلے گئے وہاں انہوں نے ایک بیشیا سے کسی بھکتی کو بیچنے کو کہا اور اس بیشیا نے ایک بھکتی کو بیچ دیا اس بیشیا نے کہا کہ یہاں بہت سارے بھکتی ہیں جو مجھ سے پریم کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں کنٹو میں مجھ سے سچا پریم نہیں کرتے ہیں اور گلت نیت کے ساتھ میرے گھلام بن جاتے ہیں اگر ایسے لوگوں کو بیچنا بھی پڑے تو میں سنکوچ نہیں کروں گی آگے اس بیشیا نے کہا کہ پھر بھی ایک ایسے بیشتی کو بیچ رہی ہوں جسے میں بھی پریم نہیں کر دی لیکن پانڈاؤں نے تو جوئے میں اپنے پتنی تک کو بھی بیچ دیا بھیم جیسے بلوان، ارجن جیسے دھنودھر اور دشتر جیسے دھرماتما اپنی پتنی کا اپمان دیکھتے رہے بھیش میں درونڈ اور کرپاچار جیسے سریشت لوگ اپنی بدھو کا اپمان سہتے رہے اور تو اور مہاراج دھتراشت بھی کچھ بھی نہیں بولے میں تو اس لیے مجبور ہوں کیونکہ میں ان لوگوں کو نہیں جانتی لیکن وہ بیر کیوں چپ رہے جن کی سبھا میں ایک نردوس اسری کا اپمان ہوتا رہا بھرت کل بدھو دروپدی کے اپمان ہوتے سمیں کوئی کیوں کچھ نہیں بول سکا گدادھاری بھیم سربسریشت دھنودھر ارجن کیوں کسی اسری کا اپمان دیکھتے رہے اور اپمان سہتے رہے بہشہ کی باتوں نے بھیم سین کو سوچنے میں مجبور کر دیا میں سویم لجت محسوس کرنے لگے اور بیتی باتوں کو سوچنے لگے بہشہ کی باتوں نے بھیم سین کو بڑی گمبیر چھوڑ پہنچائی اور وہ سب کچھ بھول کر واپس لوٹ آئے بھیم سین کو کھالی ہاتھ واپس آتا دیکھ پانڈوں کو بڑا آشچرہ ہوا اور بعد میں بھیم سین نے ان سے ساری بات کہہ سنائی تب پانڈوں نے یہاں فیصلہ لیا کہ وہیں اپنی خوشی کے لیے کسی نردوش برتی کی بلی نہیں دیں گے اور انہوں نے اس گاؤں کو چھوڑ دینے کا فیصلہ لیا جب وہیں گاؤں چھوڑ کر جانے لگے تب وہاں سارے گاؤں والے اکٹھا ہوئے اور ان کو روکتے ہوئے ان سے نیویدن کرنے لگے گاؤں والوں نے کہا کہ میں ان کی پرچھا لے رہے تھے اور اس پرچھا میں وہیں سپل ہو گئے ہیں کوئی سچا بیقتی اپنی خوشی کے لیے کسی نردوش بیقتی کی جان نہیں لیتا انہوں نے سچ کا ساتھ دیا ہے اس لیے وہیں اس گاؤں میں رہ سکتے ہیں گاؤں والوں کی ان باتوں سے پانڈوں اتینت پرسند ہوئے اور وہیں رہنے لگے لیکن بھیم بار بار اس بہشا کی باتوں کو یاد کرتے رہتے تھے بہشا کی باتوں نے بھیم سین جیسے مہا بلشالی کو ہرا دیا تھا صرف ساریرک ہار کو ہار نہیں کہا جاتا مانسک ہار کو بھی ہار کہا جاتا ہے اور اس بہشا نے بھیم سین کو مانسک روپ سے ہرا دیا تھا بہشا کی باتوں نے بھیم سین کو بھلے ہی کچھ دیر کے لیے توڑ دیا ہو لیکن اس گھٹنا نے بھیم سین میں اور ارجہ بھر دی تھی گھٹنا کے بعد بھیم سین ایک گھائل سیر کے روپ میں ابرے اور مہا بھارت کے یدھ میں انہوں نے دشمنوں کی لاشیں بچھا دی بھگوان سری کشن مہا بھارت کی کہانی کی مہا نائک تھے تتھا مہا بلی بھیم اور ارجن مہا بھارت کے نائک تھے جہاں ایک طرف ارجن نے انیکوں سریشت کوروں کا انت کیا وہیں مہا بلی بھیم نے دریو دھن اور اس کے سبھی بھائیوں کا دمن کیا مہا بلی بھیم میں ہجاروں ہاتھیوں جتنا بل تھا بھیم نے جراسند اور کیچک جیسے مہا بلوان یو دھاؤں تتھا باڑا سور اور ہڈم جیسے راجتوں کا ود کیا تھا انہوں نے کانڈ کرت برما اور بھگدت جیسے یو دھاؤں کو مات دی تھی مہا بھارت کے یدھ میں انہوں نے انیکوں یو دھاؤں کو سیدھے ٹک کر دی تھی مہا بھارت کے یدھ میں بھیم سین نے انیکوں یو دھاؤں کا دمن کیا تھا اور انہوں نے کل چھت رن بھومی پر اپنی گدا سے ہاکار مچا کر پانڈوں کو جیت دلائی تھی تو آپ کو بھیم شین اور بہشہ کی کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا اور اگر بیڈیو پسند آئی ہو تو بیڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت پھولیے گا لیتے ہیں آپ سے اجازت ملیں گے پھر خاص جانکاری کے ساتھ تب تک کے لیے جائے سری کشن